داستان گر دیکھنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدی دوستو پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس بادشاہ کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی اور شہزادی اپنی خوبصورتی اور بے شمار دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور بتنیز تھی ہر وقت اپنی نکرانیوں اور دوسرے ملازمین سے لڑائی جگڑا کرتی رہتی تھی اور شہزادی کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے باپ مطلب وقت کے بادشاہ کی بھی غستاخ ہو گئی تھی اور بات بات پر اپنے باپ کی شان میں غستاخی کرتی تھی دوستو شہزادی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا تھا خیر یہ سسلہ اسی طرح چلتا رہا اور آخر کار شہزادی جوان ہو گئی شہزادی کا غرور اور حسن دونوں عروج پر تھے کہ بادشاہ نے اس کی شادی کرنا چاہی تو جب کہیں سے بھی اس کی شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور پیغام بیجنے والے کا خوب مزاک اڑاتی اور جس کی وجہ سے بادشاہ کو اکثر شرمندگی کا سامنا رہتا بادشاہ نے جب یہ مسئلہ اپنے ایک اکل مند وزیر کے سامنے رکھا تو وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ہم آس پاس کے تمام شہزادوں کی دعوت کرتے ہیں شاہد کوئی شہزادہ آپ کی بیٹی کو پسند آ جائے تو شہزادی اس سے شادی کرنے کے لیے رضا مند ہو جائے دوستو بادشاہ کو وزیر کی تجویز اچھی لگی تو بادشاہ نے ایک دن اپنے محل میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا اور اس دعوت میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں نے شرکت کی اور شام کو سب شہزادوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد دربار میں سب شہزادے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے اب سب کی نظریں شہزادی کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھی کہ بادشاہ نے اپنے درباری کو حکم دیا جاؤ شہزادی کو پیغام دو کہ وہ دربار میں آئیں اور درباری نے شہزادی کی کنیزے خاص کو بادشاہ کا حکم دیا اور اس کے بعد شہزادی دربار میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرور آنا انداز میں آئی تو دیکھنے والے دو گڑی شہزادی کے حسن و جمال کو دیکھتے رہے دوستو شہزادی جس امیدوار شہزادے کے پاس سے گزرتی اس شہزادے کو بڑی حکارت سے دیکھتی جب شہزادی ایک شہزادے کے پاس آئی جو بہت موٹا تھا تو اسے دیکھ کر شہزادی نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا یہ تو گول مول ڈرم کی طرح ہے اور پھر شہزادی اس کے بعد دوسرے امیدوار شہزادے کو دیکھ کر بولی جس کا قد بہت ہی لمبا تھا کہنے لگی یہ تو کسی کھمبے کی طرح لگتا ہے دوستو شہزادے کو برا تو بہت لگا لیکن وہ مہمان ہونے کی وجہ سے خاموش رہا پھر شہزادی اگلے امیدوار شہزادے کے پاس گئی جس کا قد بہت ہی چھوٹا تھا اسے دیکھ کر بولی ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو یہ کہہ کر آگے بڑی تو اس کی نظر ایک نواب پر پڑی جو بہت گورا تھا شہزادی اس کو دیکھ کر بولی یہ تو سفید چوہے کی طرح نظر آتا ہے اس کے بعد ایک امیر کو دیکھا جس کا رنگ بہت ہی لال تھا شہزادی نے اسے مرگے کی کلگی سے منصوب کیا اور اس کا مزاق اڑاتی ہوئی آگے بڑی تو دیکھا ایک صداگر جس کی ظلفیں بہت لمبی تھیں شہزادی نے اسے ہنجڑا کہا اور اس کا بھی خوب مزاق اڑایا دوستو اسی طرح وہ ہر امیدوار کو دیکھ کر اس کی بیجتی کرتی رہی لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی یہ بادشاہ بھی شہزادی سے شادی کرنے کا خوش مند تھا اور شہزادی اس لیے ہنسی کہ اس بادشاہ کی داڑی بہت لمبی تھی اس نے بادشاہ کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا ذرا اسے دیکھو اس نے چہرے پر کیسی جاڑ پھوس اگا رکھی ہے دوستو جب بادشاہ نے دیکھا کہ میری بیٹی نے سب مہمانوں کی بے اجتی کی ہے اور ان کا مزاق اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے تو بادشاہ بہت چرمیندہ ہوا اور غصے میں بھی آیا خیر بادشاہ نے سب آئے ہوئے مہمانوں سے اپنی بیٹی کی طرف سے معافی مانگی اور اس کے بعد بادشاہ نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ میری بیٹی حد سے زیادہ بتمیز اور بد اخلاق ہے اور اب شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر سزا کے طور پہ اس کی شادی میں کسی فقیر سے کروں گا دوستو اس اعلان کے بعد سب مہمان چلے گئے اور پھر اگلی صبح ایک عوارہ گرد گویہ آیا اور جو گلی کوچوں میں جگہ جگہ گھوم کر گانا گاتا پھر رہا تھا اور پھر اسی طرح محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلالاؤ خادم اس پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو محل میں لے آیا تو اس فقیر گویہ نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور پھر بادشاہ سے انعام مانگا بادشاہ نے اس فقیر سے کہا تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ ہواس پاختہ ہو گئی اور بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے شہزادی کی ایک نہ سنی اور بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا میں نے سب مہمانوں کے سامنے قسم کھائی کی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا اور میں اپنی قسم پوری کر رہا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی صاحب کو بلائیا اور اس مغرور شہزادی کی شادی عوارہ گرد فقیر سے کر دی پھر حکم دیا کہ تم اپنے شہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو شہزادی روتی پیٹتی ہوئی فقیر کے ساتھ چل پڑی راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے تو اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی شہزادی نے فقیر سے پوچھا یہ شکارگاہ کس کی ہے تو فقیر بولا میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داری والے بادشاہ کا اپنے دربار میں خوب مزاک اڑایا تھا یہ شکارگاہ اسی کی ہے اگر تم اس داری والے بادشاہ سے شادی کر لیتی تو یہ شکارگاہ تمہاری ملکیت ہو جاتی فقیر کی بات سن کر شہزادی نے ایک تھنڈی سانس لی اور بولی یہ میں نے کیا کیا اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ایک خوبصورت باغ سے گزرے تو شہزادی نے فقیر سے پھر پوچھا یہ کس کا باغ ہے تو فقیر نے کہا کہ اسی داری والے بادشاہ کا ہے یہ سن کر شہزادی نے افسوس برے لہجے میں کہا میں بھی کتنی بدنصیب ہوں پھر وہ دونوں ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی اس نے پوچھا اس شہر کا مالک کون ہے تو فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر بھی اسی داری والے بادشاہ کا ہے اور اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ آج تمہارا ہوتا شہزادی پھر اب سردہ ہو گئی اور بولی کاش میں اس سے شادی کر لیتی تو فقیر شہر نے نراز ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو اور کیا مجھ میں کوئی کمی ہے اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جونپڑی میں پہنچے شہزادی بولی کیسی بد نما اور بے سوری سی جونپڑی ہے فقیر شہر نے اسے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے یہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور پھر شہزادی بولی تمہارے نوکر کہاں ہیں فقیر نے کہا ہمیں نوکروں کی کیا ضرورت ہے تم ہر کام کر سکتی ہو اور پھر میری بیوی ہونے کے ناتے تمہارا فرض ہے میری خدمت کرنا اب آگ جلاو اور میرے لئے کھانا پکاؤ دوستو شہزادی کو کھانا پکانا کہاں آتا تھا اس لئے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا اور جونپڑی کی صفائی کرنے کا کہا شہزادی تمام دن کام کاج کرتی رہی اور اوپر سے اس فقیر کی جلی کٹی باتیں سنتی رہی مگر صبر کے سوا شہزادی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس طرح ان دونوں نے کچھ دن گزارے پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں تھا پھر فقیر نے کہا میں نے جو کچھ کمائیا تھا وہ خرچ ہو گیا ہے اب تمہاری کمانے کی باری ہے میں تمہیں بیعد لاکر دیتا ہوں اس سے تم ٹوکریاں بنا لینا یہ کہہ کر وہ جنگل میں گیا اور بیعد کٹ کر لے آیا شہزادی نے ٹوکری بننا شروع کر دی اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا اس لیے شہزادی کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا یہ دیکھ کر فقیر شوہر بولا میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی میں تمہیں کچھ سوت لاکر دیتا ہوں تم اس سے کپڑا بن لینا مگر دوستو شہزادی یہ کام بھی نہ کر سکی اور فقیر شوہر نے کہا تم میرے لیے بلکل بیکار ہو کوئی کام بھی نہیں کر سکتی ہو تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے برحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں مٹی کے برطن لا دوں تم بزار میں جا کر ان کو بیچ دیا کرنا مگرور شہزادی نے اکڑ کر کہا میں جب بزار میں جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے دیکھ کر مجھ پر ہنسیں گے فقیر شوہر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تم کو یہ کام کرنا ہوگا دوستو مٹی کے برطن بیچنے کا کام اچھا چل رہا تھا لوگ جب اتنی خوبصورت لڑکی کو برطن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترست کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے تھے جب سارے برطن بگ گئے تو فقیر نے اور برطن لا کر دے دیئے اسی دوران بزار میں ایک برطن میر سپاہی گزرا اس نے دیکھا شہزادی نے بزار کے بیچ برطن رکھے ہوئے تھے سپاہی کو غصہ آیا اور اس نے سب برطن لات مار کر توڑ دیئے اور کہا آئندہ اس طرح راستے میں مت برطن رکھنا اکل ہی نہیں تم کو یہ راستہ ہے شہزادی بہت پریشان ہوئی اور اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے فقیر شہر کو بتایا تو وہ بولا تم انتہائی بیواکوف ہو تم کو کس نے کہا تھا بیچ بزار میں برطن لے کر بیٹھ جاؤ آخر کار وہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ کام بھی تمہارے بس کا نہیں ہے خیر میں شاہی محل میں جاؤں گا ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے اور پھر شام کو شاہی محل سے واپس آ کر اس نے شہزادی سے کہا تمہارے لیے شاہی محل میں مددگار بھورچن کی جگہ مل گئی ہے اور اب ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا اور اس طرح سے مغرور شہزادی ایک بھورچن بن گئی شہزادی صبح سے شام تک محل کے بھورچی کھانے میں سب کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی اور اس طرح سے ان دونوں میاں بیوی کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا محل میں آئے شہزادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ محل میں ایک شادی کا جشن آ گیا مقردہ دن پر جب مہمان آنے شروع ہوئے تو محل کے درباری ان کا برپور استقبال کر رہے تھے ہر طرف بڑی بڑی شان و شوقت اور دھوم دھام تھی لیکن شہزادی اپنی قسمت پر رو رہی تھی اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزے دار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لئے اور گھر کی طرف چل پڑی شہزادی ابھی محل کے دروازے تک ہی گئی تھی کہ اچانک ایک شاندار لباس والے خوبصورت آدمی نے شہزادی کا راستہ روک لیا دوستو شہزادی نے جب نظر اٹھا کے دیکھا کہ یہ تو وہی داری والا بادشاہ ہے جس کا میں نے خوب مزاک اڑایا تھا شہزادی خوف سے کانپنے لگی بادشاہ اسے محل کے حال میں لے گیا اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر شہزادی گبرا گئی اور کھانے کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی کھانا ٹوکری سے نکل کر چاروں طرف بکھر گیا تمام درباری ہنسنے لگے دوستو شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی خیر شہزادی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے پھر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا شہزادی ڈرو مت کیا تم مجھے نہیں پہچانتی میں وہی عوارہ گرد گوئیہ ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہے اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برطن توڑے تھے اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تم کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے پچھلی باتوں کو بھول جاؤ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہے تو اسی وقت کنیزیں آئیں اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں شہزادی کو نہلا دولا کر شاہی لہباس پہنایا گیا جب وہ دوبارہ محل میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کی تمام درباری بھی وہاں مجود تھے اور پھر سب لوگوں نے شہزادی کو مبارک بات دی اور اب شہزادی سب سے بڑے احترام سے پیش آ رہی تھی اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی اس کا غرور اکڑپن اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی اور اب اس شہزادی نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا خدا حافظ